دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ٹی انجینئرینگ یا آئی ٹی انجینئر کی سیلری کدھر نہیں ہوتی ہے انڈیا میں اور اس کا اسکوپ کیا ہے تھوڑا سا اس پر ڈسکس کرتے ہیں تو دوستو میں بتا دوں میرے چینل کا نام آئی ٹی انجینئر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ٹی انجینئر صرف ایک کور پروفائل ہے جب آپ آئی ٹی کی بات کرتے ہیں نا انفورمیسن ٹیکنالوجی کمپیوٹر سائنس بسکلی جب اب اس کی بات کرتے ہیں میرے چینل کا نام ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس تو اس کا مطلب یہ نہیں سی ایس میں صرف ڈیولپ ہی ہیں یا آئی ٹی میں صرف نیٹورک کے ہی بھندے ہیں تو ایسا نہیں ہے آئی ٹی انجینئر ایک بہت بڑا پارٹ ہے اور بہت اسکوپ ہے میں آپ کو کچھ ایک جامپل نہیں آ دیتا ہوں باقی میں بتا رہا ہوں لاکھوں ٹولز آئی ٹی کے ہیں جہاں پہ آپ سنگل ایک ٹول سیکھ کے آپ لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہو آئی ٹی میں اتنی زیادہ سائلری ہے اور اتنا زیادہ اسکوپ ہے اب آئی ٹی انجینئرنگ کے اندر جیسے آپ کے آ جاتے ہیں آپ بائکنڈ ڈیولپر ہو آپ فرنٹین ڈیولپر ہو آپ پائیتن میں ہو آپ آئی ٹی سپورٹ میں ہو ٹیکنکل سپورٹ میں ہو پی ایچ پی میں ہو ڈاٹ نیٹ میں ہو اے آئی میں ہو ماشین لرننگ میں ہو نیٹ ورکنگ میں ہو لائنیکس میں ہو ڈیوارپس میں ہو کلاوڈ میں ہو آزور کلاوڈ آپ پڑھ رہے ہو آلی باب آپ پڑھ رہے ہو ملکہ there's a lot of things in IT ایکچلی سو آپ یہاں پہ کر کے آ سکتے ہو آپ کو اپنا انٹریسٹ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا انٹریسٹ کس میں ہے جسے کوئی بندہ ہے مان لوگو وہ بول سا ہے کہ نہیں مجھے بہت مجھاتا یا کوڈ کرنے میں جب میں کوڈ کرتا ہوں اور اس کو ڈیپلائی کیا یا اس کوڈ کو رن کیا اور جو وہ بند کے پورا کوڈ ایک ریڈی ہوتا ہے تو اس کو بہت مجھے آتے ہیں مان لوگ میں ایک سوفوئر انچینر ہوں اگر فور ایکچامپل اور میں کوئی کوڈنگ کر رہا ہوں میں ایک اپلیکیشن بنا رہا ہوں اپلیکیشن پورا پراپر بنایا میں نے ایک دن دو دین اور دس دن بیٹھ کے اور بعد میں میں نے انٹرپریس کیا رن کرنے کے لئے اور وہ کوڈ پورا رن ہو گیا اور آپ کو اس تائم بہت مجھے آ رہے ہیں یا اس تائم کوڈنگ میں ایرر آ رہا ہے اور آپ کو پرابلم نہیں ہو رہی آپ کو وہ ایرر کریکٹ کرنے میں مجھے آ رہے ہیں تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کو کوڈنگ میں انٹریسٹ ہے اور وہیں پہ دوسری اینڈ پہ اگر آپ نے دو چال لائنے کوڈنگ کی لکھیں کچھ ایرر ہو گیا آپ فائنڈ آوٹ نہیں کر پا رہے ہو آپ نہیں سوچ پا رہے ہو کہ اس میں کرنا کیا ہے آپ گوگل کر رہے ہو یوٹیوب کر رہے ہو تو یہ میرے آن سے بتانوں تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کو کوڈنگ میں اتنا انٹریسٹ نہیں ہے آپ کوڈنگ میں صرف اس لیے جانا چاہتے ہو کہ کوڈنگ میں پیسہ بہت ہے تو یہ بھی ایک رانگ وے ہے آپ کوڈنگ میں ایک سال دو سال تین سال چار سال پڑتے ہو اچھے سے میں بھی ہو سکتا آپ ٹریننگ بھی کرو چار مینے چھ مینے ایک سال کی اور جب آپ کا ڈیسٹ ہی نہیں ہوگا اس میں تو آپ کتنا بھی ٹائم دے تو آپ اس میں نہیں جاؤ گے تو میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ سیلیڈی آئی ٹی میں بہت ہے لاکھ بھی ہے کروڑ بھی ہیں چا 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 دل دس کروڑ کے پیکس بھی جاتے ہیں آئی ٹی میں بٹ میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کو آئی ٹی کی سیلیڈی دیکھ کے نہیں آنا ہے اگر آپ آئی ٹی میں سیلیڈی دیکھ کے آئے تو آپ اسٹا کو جاؤ گے آپ فرس جاؤ گے وہیں پہ آپ پہلے انٹیسٹ دیکھو کس میں ہے آپ کو جب ایکسپیرینس ہو جائے اس کے بعد آپ موگ آن کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو آئی ٹی میں ایکسپیرینس ہوتا ہے دو چار پانچ سال کا کسی بھی ڈومین کا پھر آپ کی کیا ہوتی ہے کیا ہوتے کہ آپ کا جو لرننگ کیاپسٹی ہے آپ کا جو مائنڈ سیٹ وہ ایک دم بدل جاتا ہے وہ اچھے سے کر سکتے ہو پھر آپ کوڈنگ بھی کر سکتے ہو ڈیو آپس بھی کر سکتے ہو اے آئی بھی کر سکتے ہو مسین لرننگ بھی کر سکتے ہو بڑھ اس سے پہلے آپ کا بیسک مجبوط ہونا بہت جروری ہے اگر آپ آئی ٹی میں آنا چاہتے ہو آپ سپورٹ میں آئی ٹی سپورٹ میں اور ٹیکنکل میں آؤ ٹی سپ آئی ٹی میں تو آؤگے اور اس کے بعد آپ کے پاس ملٹیپل آپسن ہوتے ہیں آئی ٹی میں جانے کے بعد آئی ٹی سپورٹ میں آگے میں مانتا ہوں سیروس کی پروفائل پر بھی آپ کر رہا ہوں تب بھی آپ کے سیکھنے پاس چانس بہت ہوتے ہیں کیونکہ آپ ٹیکنکل پرسن کہلاتے ہو آپ ٹیکنکل بندے بند آتے ہو اور آپ کے لیے سیکھنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں پھر آپ آئی ٹی میں چلے جاؤ ڈیوپس میں چلے جاؤ کلاوڈ میں چلے جاؤ لینکس ایڈمن بن جاؤ نیٹوک سیکیورٹی میں چلے جاؤ وینڈو سرور میں چلے جاؤ بہت ساری پروفائل سینال بہت لیس آپ پھلے آئی ٹی میں چلے دیکھ آؤ آئی ٹی میں ہاں اگر آپ کو کوڑنگ میں انٹریس ہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے انٹریس نہیں تو میں انٹریس بنا سکتا ہوں یا میں سیکھ سکتا ہوں بہت جلدی تو بھی میں آپ کو بھولنگ سار لسٹ کرائے گا تو میرا نام سب میں مل تو پھنی سو میرے سو میرے مومنٹ اور لائک شیئے اور سبسکرائب شیئے سو مچ سو مچ مچ مچ